اسلام علیکم اس محمد کامران اور آج ہم پڑھیں گے ہربر سپنسر کی تیوری آف سوشل ایولوشن کو ٹھیک ہے ہربر سپنسر جو ہے وہ انگلینڈ میں پیدا ہوئے اپریل 27 1820 ٹھیک ہے اور اس کو فاظر آف کلاسیکل ایولوشن بھی کہا جاتا ہے سپنسر نے جو سوشل ایولوشن کی تیوری ہے وہ بارو کی تھی اس سے انہوں نے یہ بارو کی تھی چارلز ڈاروین تیوری آف آرگانک ایولوشن اور انہوں نے دو کتابوں میں اس نظریہ کا ذکر کیا ہے اس میں the first ہے the principle of sociology and the first principle اب ہربر سپنسر کی سوشل ایولوشن تھیوری کو سمجھنے سے پہلے ہمیں بیولوجکل ایولوشن کو سمجھنا ہوگا ہمیں چارلز ڈاروین کو سمجھنا چارلز ڈاروین بریٹش نیچرلیسٹ انہوں نے تیوری دیتی بائیولوجکل ایولوشن بہت زیادہ مشہور ہے origin of species میں in 1859 چارلز ڈاروین کو اپنے والدین جو ہے وہ ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں لیکن چارلز ڈاروین کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا ان کو پوری دنیا گھومنے کا شوق 1831 میں انہیں پوری دنیا گھومنے کا موقع میں جہاں جہاں جہاز رکھتا جاروین جو ہے وہ وہاں کے پیڑ پودے پتر سب کو جو ہے وہ اکٹے کرتے اور اس کے نمونے جو ہے آئمین کے اس کو اکٹا کرتے تھے اکیس سال تک انہوں نے اپنے ریسرچ کے اوپر کام کی اچھا بیگل بیگل ایک کشتی کا نام ہے اس میں انہوں نے سفر شروع کیا کہاں سے یورپ سے یورپ سے وہ چلے گئے ساؤت امریکا ساؤت امریکا سے چلے گئی ایفریک ایفریکہ سے آئے اسٹریلیا ٹھیک ہے تو انہوں نے معلوم کیا کہ جو ساؤت امریکہ ساؤت امریکہ کے اندر جو سپیشیز ہیں وہ سپیشیز آف یورپ مطلب یورپ کے اندر جو سپیشیز پائی جاتی ہیں وہ ان سے مختلف ہیں مطلب دونوں فلورا اینٹ پانا مطلب فلورا اینٹ پانا مطلب فلورا اینٹ پانا مطلب فلورا ٹھیک ہے جب وہ ساؤت امریکہ میں تھے انہوں نے جو فوسل ریکارڈ جو ہے اس کو دیکھا تو وہاں کی جو موڈرن آئی مین کے نیو سپیشیز تھی وہ فوسل سے بلکل مختلف تھے لیکن ان کے اندر جو کمپیرٹیو انوٹمی ہے وہ یہی بتا دی گی کہ انہی فوسل سے جو ہے وہ موڈرن یا نیو سپیشیز جو ہے وہ ایوال تو ہاربر سپنسر اپنے ریسرچ کے دوران ٹھیک ہے وہ اپنے ریسرچ کے دوران انوائنمنٹ کو کلائمیٹ کو دیکھتے تھے ٹھیک ہے اور اس کو جو ہے وہ کمپیریزن کا دیکھتے تھے ٹھیک ہے مطلب کہ اوڈ سپیشیز میں نیو سپیشیز میں کیا مطلب وہ سپیشیز ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح انہوں نے مطلب ایسے بتایا کہ یار پرانے جو مطلب پرانے زمانے میں جو سترابہ ہوتا تھا جراب ٹھیک ہے ان کی گردن جو ہے وہ چھوٹی ہوا گھتے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب وہ ایک ایسے ماحول میں آیا جہاں پہ درخت لنبے ہوا کرتے تھے تو پھر اس حساب سے اس کا جو گردن ہے وہ لنبا ہوا تو بال ہوا کیا اسی طرح انہوں نے ایک موڈیفکیشن آ دیں گے تو ایسے جو ہے وہ چینجز آ گئے اورگینزم ایسے ہی اورگینزم میں چینجز آ دیں گے تو ایسے جو ہے وہ اورگینزم انوائمنٹ کے ساتھ موڈیفائی ہوتے ہیں اس میں موڈیفکیشن آ دیں گے اچھا ان کا حیات چارلیز ڈاروین دیں گے جو کمپلیکس سکتر ہے ایوارل from the simple structure step by step through gradual evolutionary process یہ simple structure سے جو ہے وہ کمپلیکس سکتر ہے ابا ایوارل اور یہ step by step through gradual evolutionary process تو ڈاون کا حیال تھا کہ species keep on evolving or changing with time as environment changes the requirement of an organism also changes and adopt to the new environment so that is the adaptation مطلب ایک نیو انوارمنٹ میں وہ آتے ہیں اور اس پہ اڈاپٹ کر باتے ہیں اور ان کا یہ حیال تھا کہ جو سپیریئر ہیں وہ رہ جاتے ہیں اور جو انفیریئر ہے وہ ایلیمنیٹ ہو جاتے ہیں انفیریئر وہ ہے جو ایڈاپٹ نہیں کر باتے نیو انوارمنٹ کے ساتھ وہ ایلیمنیٹ ہو جاتے ہیں جیسے دائنسون وہ ایلیمنیٹ ہو جاتے ہیں قرآن زمانے میں ہوا کر دیتے ہیں جیسے ماحول اب دل ہوا تو وہ پھر نئے ماحول میں ایلیمنیٹ ہو جاتے ہیں ایسے وہ ایلیمنیٹ ہو جاتے ہیں پھر سروائیول آف تیسٹ جو تیری ہے وہ کہتا ہے کہ the organisms best adopted are more likely to survive and reproduce وہ جاندار جو کہ best adopt کر باتے ہیں نیو انوارمنٹ کے ساتھ وہ جو ہے وہ survive کر جاتے ہیں اور وہ پھر reproduction کر دی بچے بیدار اور یہی نیچرل سیلیکشن جو ہے نیچرل سیلیکشن میں وہ کہتا ہے کہ organisms that are more likely to adopt to their environment are more likely to survive جو adopt کر پاتے ہیں رہ جاتے ہیں سمپل کانسپٹ ہے تو یہی کانسپٹ تھا چالیس ڈاروین کا اب آئیے دیکھتے ہیں میکس ویبر کا سوشل ایولیشن سپنسر کا ماننا تھا کہ جو ایولیشنری پرنسپٹ ہے اس کو آسانی سے معاشرے پر اپلائی کیا جا سکتا ہے اورگینزم اور معاشرے میں مماثلت پائی جاتے ہیں اپر سپنسر مسالا جو ابراہم اور مورگن انہوں نے سپنسر کی تیوری آف ایولوشن کو کوائنٹ آٹ کر کے بتایا ہے کہ چینجز آتے ہیں فرم سمپلیسٹی تو کمپلیکسٹی ویدن دسا سائیٹ پرام ہموجینیٹی ٹو ہیٹروجینی سمجھ رہے نا اب سمجھتے ہیں فرم سمپلیسٹی تو کمپلیکسٹی اب اس کو ذرا نوٹ کرتے جائیں پہلے زمانے میں سمپل سو سائیٹی پہلے زمانے میں سمپل سو سائیٹی ہوا کرتی تھی جو پرمیٹیو سو سائیٹی ہے وہ تو ان میں کوئی کمپلیکسٹی نہیں ہوا ٹرہ اور وہ سیوریل فیملیز پہ جو ہے وہ منحصر ہیں پھر اس کے بعد کمپاوت سوسائیٹی کمپاوت سوسائیٹی جو ہے وہ سمپل سوسائیٹی میک کمپاوت سوسائیٹی فر ایجیمپل کلین ٹرہ پھر اس کے بعد ڈبلی کمپاوت دبلی کمپاوت س السائیٹی اس میں جو ہے کیا ہوتا ہے کیا سیوریل claims you have compounded into a tribe or tribal society or you can say doubly compound society so doubly compound society کیا ہے یہ tribal society سمجھ رہے ہیں پھر tribly compound society جب tribes جو ہے وہ organized ہوتے ہیں into a nation state nation state جو یہاں مطلب آج کا concept ہے جو nation state ہے وہ اس میں centralized political organization وہاں لوگوں میں جو ہے وہ اس کی جو identity ہے وہ common ہوتی ہے بات سمجھ رہے ہیں تو اسی طرح جو ہے وہ complexities اور differentiation increase ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ جو integration اور adaptation جو ہے وہ بھی بیٹر ہوتے ہیں لوگ جو ہے وہ integrate ہوتے ہیں for the purpose for a goal for an aim اچھا جو سپنسر صاحب ہے ان کا evolutionary process پہ کافی زیادہ belief سپنسر نے کہا کہ جو social reforms ہیں وہ نہیں ہونے کیونکہ اس سے evolutionary process جو ہے وہ disturb ہوتا ہے سمجھ رہے ہیں انہوں نے جو change آیا ہے from simple to complex i mean from military to industrial society انہوں نے وہ کس یوں بتایا ہے کہ military society میں offense and defense ہوا کرتا ہے انہوں نے کہ لڑائیا اور جگڑے ہوتے تھے ٹھیک ہے پھر وہ بہت زیادہ ریلی جیس ہوا کرتا ہے وہاں پہ religion dominant اور وہاں پہ centralized pattern of authority and control ہوا کرتا تھا ایمین کے military head جو ہے وہ ایک political head بھی ہوا کرتا تھا ان کا control ہوا کرتا تھا وہ life and property of all his subjects اور وہاں پہ rigid social classes ہوا کرتا ہے پھر اس کے against opposite industrial society جو modern society وہاں جو ہے وہاں جو ہے وہاں جو ہے وہ جس ریلی جیس ہے وہاں ہے اور جس ریجید social class ہوتا ہے اور وہاں پہ انڈیویوالیزم ہوتا ہے ٹھیک ہے اور وہاں پہ جو type of social relation ہے وہ free and contractual ہے اور voluntary جیسے voluntary cooperation وہاں پہ ہوتا ہے سمجھ رہے ہیں نا؟ harbert spencer talked about the survival of the fittest just like charles javan تو انہوں نے survival of the fittest میں بتا رہے ہیں harbert spencer کہ nature is more intelligent than میں یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ میں نے آپ لوگو بتایا کہ ان کا belief جو ہے وہاں evolutionary process پہتا ہے evolutionary process کو چھوڑ دو ٹھیک ہے مطلب یہ جو change لائے گا that is acceptable آپ reform نہ کرو اس میں آپ اس میں کوئی تبدیلی نہ کرو کیونکہ یہ وہ سٹیٹ کو بتائے وہ لوگوں کو بتائے کہ آپ evolutionary process میں انٹر فیر نہ کریں پھر ہے کہ جو societies ہیں ان میں poverty بہت زیادہ ہے وہاں پہ economic financial instabilities ہیں وہ survive نہیں کر پائے گی اور جو most powerful ہے ایمین کے وہاں پہ latest technology ہے ایمین کے وہاں پہ جو ہے ان کا economical power بہت زیادہ ہے ان کی military بہت strong ہے تو وہ survive کر پائے گی آپ پاسٹ میں دیکھیں پاسٹ میں جو ہے وہ آریان کوم آیا اس کو فتح کیا فلاں کوم آیا فلاں کوم آیا منگولین آئے تو کیسے جو ہے وہ countries کو انہوں نے جو ہے وہ فتح کیا پھر وہ جو ہے وہ survive کر جاتے ہیں تو اسی طرح same like the organisms uh adaptation society بھی ایسی ہوتی ہے according to the Albert Spencer یہ انہوں نے analogy بتائے between society and organism کہ society بھی organism کی طرح ہی ہوتی ہے یہاں پہ بات سمجھ رہے ہیں یہاں پہتا ہے یہاں پہتا ہے یہاں پہتا ہے اور اس پہتا ہے بیلوجی ایسی طرح ہوتی ہے یہاں پہتا ہے یہاں پہتا ہے اللہ حافظ